ابھی جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک تعالی اس میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لئے اٹھو یا جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلو وجوحکو تو پہلے کیا کرلو وضو کرلو تو وضو کیسا کرنا فاغسلو وجوحکو اپنے پورے چہرے کو دھولو پورا چہرہ کیا ہے پیشانی کے بال سے لمبائی میں پیشانی کے بال سے تھڈی کے نیچے تک اور چوڑائی میں یہ کان کی لوگ سے لے کے اس کان کی لوگ پورا سا راؤن میں چہرہ دھونا یہ کیا ہے فاغسلو وجوحکو تم اپنے چہروں کو دھولو وَعَيْدِيَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھولو إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک مرافق بلتا ہے یہ جو کوہنیا رہتے ہیں یہاں تک دھولو فاغسلو وجوحکو وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یہ دوسرا فرض ہے پہلا فرض چہرہ دھونا تھا دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے اور تیسرا فرض ہے وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسا کرو اور چوتھا فرض ہے وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُوا لَكُمْ إِلَى الْقَابَنِ اور اپنے دونوں پیروں کو دھو کابین سمیت ٹخنوں تک یہ جو پیر کے اوپر کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر تک وہاں تک دھونا تو یہ چار وضو کے اندر فرض ہے اب فرض کیوں ہے قرآن میں تذکر آ گیا ہے چاروں کا اب قرآن میں کلی کرنا ناک میں پانی دالنا کان کا مسا کرنا اور وہ سب جو سنت وغیرہ وہ سب چیزیں نہیں ہیں جو فرائض ہیں اس کا تذکرہ اس میں تفصیل سے اور ترتیب سے کیا گیا پہلے چہرہ دھونا ہے پھر دونوں ہاتھ دھونا ہے کوہنیوں سمیت اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے پھر چوہتے نمبر پر پیٹ دھونا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو قرآن کریم کی آیت سے وضو کی فرضیت کہ جب بھی نماز پڑھنا ہے اس کے لئے ہم کو کیا ہونا چاہیے باوضو ہونا چاہیے اس کا استدلال قرآن کریم کی آیت سے ہم کو مل گیا ہے اب حدو